اتر پردیش کے کشی نگر میں ایک نو سال کے مسلم چھاتر کی بے رہمی سے پٹائی کا معاملہ سامنے آیا ہے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیسے ہی چھاتر اسکول بس سے اترا تو اس کے کچھ ساتھیوں نے اس کے اوپر حملہ کر دیا معاملہ کئی دن پرانا بتایا جا رہا ہے سرخیوں میں آنے کے بعد پبلک ڈومین میں آنے کے بعد پولیس نے معاملہ درج کیا اور چارچ لوگوں کو اس معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے حالکہ اس کے پتہ کا یہ عاروپ ہے جس نے میڈیا کے سامنے آ کر یہ بیان دیا ہے کہ کئی دن بیٹھ جانے کے باوجود پولیس معاملہ درج کرنے میں آناکانی کر رہی تھی اور کسی طرح سے باپ کے اوپر یہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ وہ سیٹلمنٹ کر لیں اور آپس میں سلح کر لیں کیونکہ بچہ پھر دوبارہ سے اسکول جائے گا تو اس کے ساتھ دوبارہ یہ گھٹنا گھٹ سکتی ہے اس لئے کوئی ایکشن نہ لیں لیکن اس کے باوجود ان کے پتہ ٹلہ ہے اور وہ لگاتار یہ مانگ کرتے رہے کہ اس میں ایف آئی آر درج کی جائے اور اگر دوبارہ بھی اس طرح کی کوئی گھٹنا گھٹتی ہے تو پھر وہ ایف آئی آر درج کرائیں گے بینا ڈرے انہوں نے اس پورے معاملے کو آگے بڑھایا اور پھر اس میں کامیابی بھی ملی کہ ان کے اس کمپلینٹ کے اوپر ایف آئی آر درج کی گئی ہے لیکن سوال کہیں نہ کہیں ایک بار یہ بھی کھڑا ہو رہا ہے کہ کن دھاراؤں میں ایف آئی آر درج کی گئی ہے پولیس نے اس معاملے میں آ کر کے بیان ضرور دیا ہے لیکن ایک چھوٹی سی بائٹ وہاں کے پولیس عدیقاری کی اس میں موجود ہے لیکن کس طرح کی دھارائیں لگائی گئی ہیں کیا ایکشن لیا گیا ہے کس طرح کی کارروائی کی گئی ہے اس پر جو ہے وہ پوری طرح سے نہیں بولے سوائے کچھ سیکنڈز کی ایک بائٹ ہے جو سامنے آئی ہے اس معاملے میں پہلے میں آپ کو لڑکے کے پتا کی بات سنوانا چاہوں گا وہ اس پورے گھٹنا کو لے کر کے کیا کہتے ہیں معاملہ میرا بیٹے کا وہ اسکول سے آیا پڑھ کے پنچائید بھون کے پاس بس چھوڑ کے چلی گئے تب تک چار پانچ لڑکے آئے اس کو بلائے کیا ہو تو اس میں ایک اس کے ساتھ پڑھتا تھا اس سے جان پہچانتا ہے وہ روک گیا پھر اس کو گاڑی بٹھا ہے لوگ کڈنپ کر کے لیک چلے گئے ہیں لوگ دیوریہ ساہجی باہبوں ساہجولی پہ ایک پوکھرہ ہے وہیں پہ وہاں پہ لے جانے کے بعد اس کو ننگا کر کے بے رہمی سے مار رہے ہیں بہت کنورتہ پورتہ ہے ویڈیو میں یہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کون سے کلاس میں پڑھتا ہے وہ ابھی نائند کلاس میں کون لوگ ہیں ان کی پہچانوں پہ جائے ایک آدیت سنگھ کر کے ہے آدیت سنگھ ورف چھوٹو دیوریہ باہو ساہجولی کا ہے وہ ایک آرین سنگھ ورف راجہ باہو وہ گھو سی پور کھوٹہی کا ہے اور ایک یوراج کر کے لڑکا ہے ملکہ سنگھ ورف رجوان کر کے ہے وہ بھی لچمین کا ہے باکی لوگ لچمین کا ایک لڑکا دودھرہی کا ہے پرساسن کے پاس گیا ہے میں پرساسن کے پاس گیا تھا ان کا پلیکیشن دیا بولاست میں بولے ہیں کہ یہاں ٹھیک ہے جائیے آپ کا مقدمہ لیک دے رہے ہیں رات میں چھڑ جائے گا صبح میں آپ نکر لے لیجے صبح میں گیا ہوں تو کچھ اور میں بولا ہے کہ نہیں دباؤ کی کارانتے یا ابھی ہولڈ کیے ہیں پھر میرے پاس سمجھوتے کے لیے ایک دو لوگ آئے ہیں وہ دھمکی دے رہے تھے پیسہ لے لوگا ایک کر لوگ نہیں تو چھوٹ کیا گا پھر دوبارہ پنو آبیتی کرے گا دوبارہ ہی کام کرے گا کیا دھمکی دے رہے تھے لوگ میرا میرا افتاب آلم نام کیا دھمکی دے رہے تھے لوگوں کی دوبارہ اگر مال لوگ جیل چلا جاتا ہے چھوٹ کیا گا تو پھر یہ ہی کام کرے گا تب کیا ہوگا میں بولا ہوں پھر بھی پرساسن ہے نا میں پھر پرساسن کے پاس جاؤں گا ستائیس دسمبر کو پیڑی افتاب کے پتا کے ذریعے یہ شکایت درج کرائی لیکن پولیس نے جلدی جو ہے اس پورے معاملے میں ایکشن نہیں لیا آج یہ معاملہ جب پبلک ڈومین میں آیا ہے تو پھر اوپر پولیس کے ذریعے اس پورے معاملے پر بیان دیا گیا ہے پولیس نے یہ کہا ہے کہ چھے لوگوں کے خلاف افعیار درج کی گئی ہے جس میں چھے لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس معاملے میں اپر پولیس ادھکشک کے ذریعے ایک بائٹ دی گئی ہے وہ بھی آپ سن لیجئے تھانا رامپولا انترگر گرام رامپور مارٹ میں خوشیوکو دوارہ ایک یوک کی ساتھ مارپیٹ کے سندرب میں پیڑیت یوک کی پریجن کی تحریر پر تھانا ستھانی پر سوسنگر دھاراؤں میں اویوک پنجھگیت کیا گیا ہے تتھا چار اویوکتوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے پرکرن میں اگریتر ویدی کاروائیت کی جا رہی ہے تو سنا آپ نے پولیس ادھکاری کو اس پورے معاملے میں ان کا یہ کہنا ہے کہ چار لوگوں کے خلاف ایف آی آر درج کی گئی ہے اور اس معاملے میں جو پتا ہیں لڑکے کے ان کے بیان بھی آپ نے سنا اور پولیس ادھکاری کا بھی ایک چھوٹی سی بائٹ آپ نے سنی جو پبلک ڈومین میں موجود ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں اس دباؤ میں کیونکہ اس معاملے کو لے کر سوشل میڈیا پر سوال ہو رہا تھا ٹویٹر پر یہ بات یہ ویڈیو جو پٹائی کا ہے وہ کافی وائرل ہو رہا تھا کیونکہ لڑکوں نے خود ہی بچے کی پٹائی کرنے کے بعد چھاترے کی پٹائی کرنے کے بعد اس ویڈیو کو سوشل میڈیا پر ڈالا تھا لڑکے کو بدنام کرنے کے لیے اور یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح سے ہم کھلے عام کسی کو بھی پیٹ سکتے ہیں اور اس پر کوئی ایکشن نہیں ہو سکتا یہ ویڈیو انہوں نے پبلک ڈومین میں ڈالا جس کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کہیں نہ کہیں سوال کھڑے کیا گیا اتر پردیش پولیس کو گھیرا گیا اور خاص طور سے مسلمانوں کے اوپر جو مظالم ہو رہے ہیں اس کا کہیں نہ کہیں ذکر ان ٹویٹر پر کیا گیا تو مجبوراں پھر پولیس کو پبلک ڈومین میں آ کر کے اس پر صفائی دینی پڑی لیکن سوال یہی ہے کہ کن دھاراؤں میں اف آئی آر درج ہوئی ہے کیا ایکشن ابھی تک پولیس کے ذریعے لیا گیا ہے اس پر کچھ ادھیکاریوں کے ذریعے نہیں کہا گیا لیکن بھلا مانیئے پولیس کا کہ کم سے کم وال ہونے کے بعد سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آنے کے بعد کہیں نہ کہیں چار لوگوں کے خلاف اف آئی آر درج ہوئے ان کو گرفتار کر لیا گیا